محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں والد بزرگوار کی شخصیت کے تمام کمالات و صفات کو اپنی ذات اقدس میں سمولیا سیدنا امام علی رضا علیہ السلام سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کا اسم گرامی علی لقب رضا جبکہ کنیت ابو الحسن ہے آپ کے والد گرامی سیدنا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ہیں اور والدہ ماجدہ ام البنین بی بی نجمہ طاہرہ ہیں آپ کی ولادت بعض روایات کے مطابق گیارہ زیقت 148 حجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی خاندان رسالت کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ اس خاندان میں ایسے نفوسِ قدسی یا پیدا فرمائے جو علم و فضل، تقوی، تحارت، آمانت اور دیانت و صداقت کے لحاظ سے امت مسلمہ کے پیشوا ہیں سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کا وجودِ اقدس بھی اسی آسمانِ علم و فضل کا ایک درخشندہ اور تابندہ ستارہ ہے آپ کی ذاتِ اقدس، علم و حکمت، شجاعت و بہادری، فصاحت و بلاغت، زہد و تقوی، فراست و بزرگی اور دانشمندی میں بے مثل تھی آپ کے علم و فضل کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ نیشہ پر تشریف لائے تو دور و نزدیک سے بے شمار طالبانِ حدیث آپ کی ذاتِ گرامی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثِ پاک سننے کی غرض سے حاضرِ خدمت ہوئے جن کی تعداد تقریباً بیس ہزار سے زائد تھی آپ نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی اشاعت و تبلیغ اور خدمت میں عمر بسر کی اب ہی کی کوشش کا نتیجہ ہے کہ حضرت معروف قرخی رحمت اللہ علیہ جیسے فرد نے آپ کے دستِ حق پرست پر ایمان لاکر علوم و فنون اور رجد و ہدایت کا وہ چشمہ جاری کیا جس سے آج تک ایک عالم سراب ہو رہا ہے سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کی ذاتِ بابرکات ہر لحاظ سے کامل و اکمل تھی بلاخر حاکمانے وقت کی رچائی گئی سادش کے تحت آپ کو زہر ملے انگور کھلائے گئے اسی زہر کے وجہ سے آپ جامِ شہادت نوش فرما گئے اور مشہد ایران میں مدفون ہوئے امامِ زامن حضرت علی بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ یہ امامِ زامن کیوں کہا جاتا ہے آپ جب تشریف لے آئے مدینہ سے خورسہ میں آپ تشریف لے آئے اب یہاں آگئے تو آپ کے نام کا سکہ جاری ہوا سکہ کے اوپر آپ کا نام لکھا ہوتا تھا گورنمنٹ نے پرنٹ کر دیا وہ نام جو ہے وہ سکہ وہ چلتا تھا اب جو آپ کے چاہنے والے ہوتے تھے آپ کے ماننے والے تھے وہ سکے کو اسپیشل طور پر اپنے پاس رکھتے اس سکے کی وجہ سے کیا ہوتا کہ ان کا سفر محفوظ ہو جاتا اب یہ سلسلہ وہاں سے پھر چلتا ہے انڈیا میں جب آیا تو پھر کیا ہوتا تھا کہ جب کبھی بچہ سفر کے لیے نکلتا باہر کے ملک نکلا ہے نوکری کے لیے نکلا ہے تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کپڑے کے اندر سکے کو باندھ کر تو اسے باندھ دیا جاتا تھا تو کہتے تھے یہ امام زامن ہے یعنی اب علی بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تیرے کفیل ہیں ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ تجھ پر کرم کرے گا تو یہ ہے امام زامن موسیقا موسیقا